اور باتیں بھی کر رہے ہیں اگلا طریقہ ہے گھر میں کوشش کریں کہ دینی کتابوں کی بھرمار ہو گھر میں دیکھیں جتنا گھر میں دینی کتابیں آپ کے بکھری ہوئی ہوں گی بکھری سے مراد بے ترتیب نہ پڑی ہوں ہر کمرے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ضرور ہوں ڈرائنگ روم میں جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے اس کے پر کچھ نہ کچھ کتابیں ہوں حتیٰ کہ بعض اوقات کچن میں بھی کوشش کریں کہ کچھ کتابیں ہوں ڈائنگ ٹیبل پہ بھی کچھ کتابیں ہوں آپ کے سیرہانے بھی کچھ کتاب ایک چھوٹی سی ضرور وہ رکھیں میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹیبل لیم چھوٹا سا ایک ضرور لیں سونے سے پہلے تاکہ لوگ آٹ ڈسٹرپ نہ ہوں وہ آپ جلائیں روزانہ آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے پندرہ منٹ ضرور مطالعہ کرنے کی عادت دالیں دیکھیں ان کتابوں دینی کتابوں میں کیا ہوتا ہے قرآنی آیات ہوں گی احادیث معصومین علیہ السلام ہوں گی ان سے خود ایک نورانیت نکلتی یہ اگر بند بھی بڑی رہیں تو باعث برکت ہوتی شیعاتین وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں ہر ہر جگہ جب یہ ہوں گے اور کوئی نہ کوئی شخص گھر میں جو افراد کبھی نہیں بھی کچھ پڑھتے ہیں اور دین کی طرف راغب نہیں کبھی نہ کبھی وہ کتاب اٹھا کے ضرور پڑھ لیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ شیلف کے اندر ہوں اور اس کے اندر لوک بھی لگا ہوا ہو یا علماریوں کے اندر بند ہوں اور پتہ بھی نہ چل رہا ہو کسی کوئی ایکسس میں ہونی چاہیے کتاب بلکہ ہر شخص کی بلکہ تربیت اولاد کے اصولوں میں سے ایک ہے چاہے بچہ چار یا پانچ سال کا ہی کیوں نہ ہو اس کی ایک چاہے ایک چھوٹی سی شیلف ہی کیوں نہ ہو جس کے اندر وہ اپنی کتابیں آپ اسے دلوائیں اور وہاں لاکے وہ کتابیں چاہے چھوٹی چھوٹی کلرنگ بو کیے وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہاں اس کا اپنا پورا ہولڈ ہو اس جگہ کے اوپر کوئی اس جگہ کو ہاتھ نہ لگائے کوئی اس جگہ کو چھیڑے نہیں آ کر اور جو ہے وہ اس بچے کے لیے مخصوص ہو ہر بچے کی ایک شیلف اور پھر ایک ذاتی لائبریری جس طرح کہا جائے چاہے وہ بہت چھوٹی کیوں نہ ہو چاہے وہ پندرہ کتابوں میں مشتمل ہو بیس کتابوں میں مشتمل ہو یا دو ہزار کتابوں میں مشتمل ہو اگر بڑا آدمی ہے ہر شخص کی ایک اپنی ایک ذاتی لائبریری ضرور ہونی چاہیے تو یہ ایک بہت اہم ترین بات ہے کہ گھر میں جب یہ کتابیں بکھری ہوئی ہوں گی کتنے ہمارے علماء کا طریقہ کار یا آیت اللہ صادق شیح راضی ہیں آپ کے سامنے اور کتابیں بکھری ہوئی ہیں ہر وقت ایکسس ہے کتابوں میں یہ نہیں کہ کہیں وقت چیڑیاں لگا کے چڑھ کے اتار کے لانا پڑھ رہی ہے اور بڑا مشکل سے جو ہے وہ اس تک ایکسس ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آیت اللہ شیخ اساق فیاض دو ایسے ہیں کہ جن کا تعلق تقریبا پاکستان سے کوہٹا سے ان کا تعلق اور اس وقت چار مراجعے یا پانچ مراجعے میں سے ایک ہیں کہ جن کی آج کل تقلید بھی ہو رہی ہے آیت اللہ اساق فیاض دیکھ رہے ہیں کہ میز ان کے اوپر کتابیں کی کتابیں نظر آ رہی ہیں ہم اگر ہوتا سب سے پہلے کتابیں جا کے صاف کریں میز بلکل صاف نظر آنے چاہیے کوئی گرد و غبار حتیٰ کرنا کوئی کتاب ہونا کچھ نہیں یہی اس میز کی زینت ہیں یہ کتابیں ہم یہ صفائیہ نہیں میز کی زینت نہیں ہوں گی کہ بلکل چٹیل میدان ہم نے گھر کو کتابوں کے حوالے سے بنایا ہوا ہو تو بچوں کے لحاظ سے بھی حتیٰ کہ کمپیوٹر ہیں ان کے ڈیسک ٹاپ پر اس طرح کی چیزیں ڈالیں گے گاہے بگاہے وہ دیکھیں سنیں بھی یہی چیزیں ان کو لاکر مہیا کرنے پڑیں گی یہ تمام کی تمام چیزیں تو کوشش یہ کریں کہ اس طرح سے ہو کہ گھر میں ایک لائبریری ضرور کچھ ایک ایسے شیلف ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس کہ جو خاص طور پر جب یہ نورانیت اس طرح سے بکھری ہوئی ہوگی ان سے ایسی نورانی شوائیں اور برکتیں نکل رہے ہوں گی تو شیعتین کا پھر وہاں پر گزارہ بہت مشکل نہیں ہو سکے گا آیت اللہ مرشیہ نجفی انہوں نے اتنے دیکھا جائے تو غربت بھی یہ تھی اس کی ایک وجہ کہ ساری زندگی آیت اللہ مرشیہ نجفی نے حج نہیں کیا حج کے پیسے بھی نہیں ہو سکے لیکن ایک وجہ اور بھی تھی جس کی وجہ سے حج نہیں کیا تھا جو کبھی اور بتاؤں گا آپ کو تو آیت اللہ مرشیہ نجفی لیکن اتنی بڑی کہ ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری بنا کے گئے ہیں جو بھی افراد قوم کی زیارت کے لئے گئے ہیں ان کو ضرور وہ لائبریری جا کر دیکھنے جائیے حرم معصومہ قوم کے بالکل سامنے وہ لائبریری ہے جو آیت اللہ مرشیہ نجفی نے قائم کی اور اتنا زیادہ اس معاملے میں وہ تھے چاہتے تو خود حرم معصومہ کے اندر دفن ہو سکتے تھے 35-40 سال تک حرم کے اندر جب صبح کے 3.30 بجے حرم کھلتا ہے تو پہلا کوئی شخص جو کہ اندر داخل ہوتا تھا آیت اللہ مرشیہ نجفی تھے دروازہ حرم کے پاس باہر آکر بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہوتے تھے یہ چاہتے تھے تو وہاں بھی دفن ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس لائبریری کے دروازے کے قریب دفن ہوں گا تاکہ دینی طالبین وہاں سے جب گزریں تو ان کی گرد پاؤں کی اوڑ اوڑ کر میری قبر پہ گریں یا آیت اللہ مرشیہ نجفی کتابوں کی اس لحاظ سے ایک اہمیت تو اتنی بڑی لائبریری انہوں نے بنای صرف اس وجہ سے لائبریری کا کوئی قبرستان تھوڑی بنانا ہے پڑھنے کے لیے ہیں لائبریریز یہ تو کہا کہ میں نے کہا کہ رکھیوں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا جائے اس کو ان کتابوں کو اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان فارسی جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سلمان منہ علال بیت یہ روایات آئی ہیں جن کے لیے اور جو ایمان کے دس کے دس سپرفائز ہیں ان کا ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے ایک کتاب گھر کی دو چھتی پر ایک دفعہ چڑے تھے وہاں پر ایک کتاب ان کے بزرگوں میں سے کسی نے لے کر رکھی ہوئی تھی جب انہوں یہ اتار کر نیچے لائے اس کو کھول کر مطالعہ کرنا شروع کیا تو آخری زمانے کی جو پیغمبر کی خصوصیات بیان ہوئی تھی پھر ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ پیغمبر کے پاس آئے اسلام قبول کیا اور ایمان کی اس بلندی کو حاصل کیا کہ دس کے دس حصوں پر ایمان کے فائز ہو گئے ایمان لانے کا واقعہ کتاب کے ذریعے ہے آپ کو کیا پتہ گھر میں کوئی فرد کب کس موقع پر کتاب کی کون سی عبارت پڑھ لے اور بالکل تبدیل ہو جائے کیا موجزہ اس کی شخصیت کے اندر آجائے تو بہرحال یہ سلمان فارسی کی قبر ہیں ایک درود بھیجئے محمد و علیہ وسلم